بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید وقار ہے آج بیسی کے لیے ہم نے پی پی ایسی کا ایک پیپر ہے اس پیپر میں ایک سوال تھا کہ کتب الدین ایبک اس بریڈ ان اس کا جنرل صحیح آفشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے لاہور اور لاہور میں بھی کتب الدین ایبک صاحب جو ہے نا انار کلی بزار میں دفن ہے اگر میں کتب الدین ایبک کی بات کروں تو ہی واس سلیو آف غوری جب غوری کی ڈیتھ ہوئی بارہ سو چھے کے اندر تو دیلی کے اندر کتب الدین ایبک نے اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا آغاز کیا تو یہ بھی پوچھتا ہے کہ پہلی مسلم ریاست سب کانٹینٹ میں کب بنی تو بارہ سو چھے کے اندر کتب الدین ایبک نے اس کی کیا رکھی تھی بنیاد رکھی تھی کتب الدین ایبک بیسیکلی تب علاقہ کلاتا تھا سینٹرل ایشیا کا ترکستان چائنہ کا بھی کچھ ایریہ اس میں شامل ہوتا تھا تو وہاں پیدا ہوا تھا اور انس کی جو ڈیتھ ہے وہ بارہ سو دس کے اندر ہوئی ہے لاہور میں اور یہ بھی پوچھ رہی تھا اپی پیسی والا کہ وہ کیا کھیل رہا تھا یا اس کی ڈیتھ کی وجہ کیا تھی وہ پولو کھیل رہا تھا پولو کھیلتے ہوئے کتب الدین ایبک کی کیا ہوتی وہ گھوڑے سے گی رہا تھا اور ڈیتھ ہو گئی تھی لاہور رنالکری بزار میں دفن ہے ابودین غوری کا جو ہے نا وہ غلام تھا اس کو اس نے بیلی کا گورنر بٹھایا ہوا تھا تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا بیسیکلی اس نے کیا کر لیا تھا سب کانٹینٹ کے اندر اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا آغاز کر دیا تھا ٹویلو زیرو سکس میں چار سال جو ہے نا صرف اس نے حکمرانی کی پولو کھیلتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں اچھا جی وہ پوچھتا ہے کہ امام مالک was born in اس کا صحیح جو جواب تھا that was مدینہ امام مالک بیسیکلی چار فقہ میں سے ہیں جیسے میں کہوں کہ امام احمد بن حنبل امام مالک امام جعفر صادق یا امام ابو حنیفہ تو انہوں نے بیسیکلی مجتہدین ہے اسلام کو جو ہے نا انٹرپرٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ جو امام مالک ہیں یہ سات سو گیارہ میں پیدا ہوئے سات سو گیارہ میں کہاں پر مدینہ میں تب مسلمانوں کا جو حکمران بیٹھا ہوا تھا دمشق کے اندر اس کا نام تھا ولید بن مالک مالک کا بیٹا جو ولید تھا وہ پوری مسلم ریاست کا جو ہے نا بیسیکلی کیا بیٹھا ہوا تھا باچھا بیٹھا ہوا تھا سات سو گیارہ کے اندر امام مالک وہ واحد بندہ ہے جس نے عباسیوں کا دور بھی دیکھا ہے اور امیاد کا یہ ولید جو ہے یہ بنو امیاد میں سے تھا بنو امیاد کی حکومت سات سو پچاس میں اینڈ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے نا بنو عباس جو ہیں وہ حکومت پر بیٹھے تو امام مالک جو ہے نا بنو عباس کے ساتھ بھی کام کرتا رہا امام مالک کی ڈیتھ ہوتی ہے سیون نائنٹی فائل سات سو پچانوے کے اندر جب بنو عباس کا دور تھا امام مالک نے کتاب لکھی الموتا اچھا یہ جو ان کی بھوک ہے الموتا اس کے اوپر بھی وہ ام سی کی اوز پوچھ لیتا ہے کہ یہ کتاب کس نے رکھی ہے امام مالک نے کس کے ٹینیور میں لکھی ہے عباسی خلیفہ کے دور میں جا کر لکھی ہے اور میں نے کہا اس نے دونوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کام کیا ہوا ہے امام مالک نے اور ان کے اگر سیٹ کی بات کرے تو وہ بلان کرتے تھے سنی سیٹ سے نیکس جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مینگنیفائیر مینگنیفائیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا یا سے کسی ہمیج کو مینگنیفائیر کرنا میرر کے تھو چیزوں کو مینگنیفائیر کرنا مینگنیفائیر گلاس ہوتے ہیں تو اس کا جو صحیح جواب تھا تو پھر اس کا جلنا صحیح آپشن ہمارے پاس اس بنتا تھا ویسے تو اس آر ایم کے بعد یا دین کے بعد یا اس کے بعد ہم سبجیکٹیف فارم یوز کرتے ہیں پرو ناؤن کی لیکن کیونکہ دین سے پہلے جو دین یوز ہوا ہے یہ پرو ناؤنز کی کونسی فارم ہے اوبجیکٹیف فارم ہے تو اس وجہ سے ہمیں وی کی بھی وی آور اس اوبجیکٹیف فارم یوز کرنی تھی تو اس جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا صحیح جواب بنے گا اچھا جی ali is ill تو اس کا صحیح جواب جو تھا وہ with fever تھا ill with تو یہ ایک فکسٹ پری پوزیشن ہے تو اس کا right option کیا بنے گا ill with fever next question کو دیکھتے ہیں next ہے birds live in trees اس کا صحیح جو جواب ہے that is basically in کہ پرندے کہاں پر رہتے ہیں درخت پر رہتے ہیں تو live in tree لگاتے ہیں اگر وہ اس trees کی جگہ branches کرتا تو پھر آپ کو on لگانا پڑتا تھا یہ depend کر رہا ہوتا ہے کہ چیز کا کتنا volume ہے حجم ہے اس کے مطابق ہم کیا لگاتے ہیں proposition اور یہ ویسے بھی repeated ہے کہ birds live in trees صحیح رہے گا on trees غلط ہو جائے گا next تھا یہ idiom ہے to give up the ghost اس کا مطلب ہوتا ہے جان دے دینا مر جانا تو اس کا جو صحیح option تھا وہ that was basically to die پھر ہے synonym of moderate پوچھا ہوا تھا moderate کا مطلب ہوتا ہے اعتدال temperate تو اس کا جو صحیح جواب بنے گا وہ تھا ہمارے پاس humble یا gentle man ایسا آدمی جو بہت زیادہ humble ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کی moderate personality ہے تو that means کہ moderate کا جو بنے گا وہ کیا بنے گا صحیح option humble بنے گا چلیں جی بینڈنگ آف لائٹ ریس as they pass from one medium to another یہ چیز یہاں پہ important ہے ایک میڈیم سے جب دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے لائٹ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں reflection آف لائٹ اگر میڈیم transfer ہوگا تو reflection کہلائے گا تین طرح کی terms use ہوتی ہیں لائٹ سے میں explain کر دیتا ہوں ان کو reflection reflection and reflection اب یہ جو reflection ہے یہ جب لائٹ سورس سے کسی میڈیم پہ لائٹ پڑتی ہے اگر وہ میڈیم transparent ہے تو وہ لائٹ کو reflect کر دے گا اس کو واپس اسی میڈیم کی طرف مور دے گا لیکن depend کرتا ہے سورس پہ پھر angle different بنتے ہیں that means بینڈنگ آف لائٹ towards its source is called as reflection جیسے میں کہوں کہ یہ زمین ہے زمین کی اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے کچھ absorb ہو جاتی ہے کچھ reflect بیک ہوتی ہے تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں reflection کہتے ہیں اب اس کا صحیح جواب کیا تھا reflection reflection کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ safe for یہ light کی source ہے ایک میں دو میڈیم بناتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کوئی mirror ہے یہ کوئی چھوٹا سا water کا وہ تھا تو جب یہ light یہاں سے آئے گی پھر یہاں سے bend کرے گی پھر یہاں میڈیم سے پھر دوبارہ bend کرے گی that means کہ جب میڈیم کا فرق پڑتا ہے تو speed of light پہ فرق آتا ہے speed of light پہ جب فرق آئے گا تو light اپنا راستہ چینج کرے گی اس راستے چینج کرنے کو ہم reflection کہتے ہیں اسی وجہ سے اس نے کہا bending کا مطلب اپنا راستہ تبدیل کرنا مطلب سیدھی نہیں جائے گی وہ bend ہوئی ہے نیچے کی جانے جو ہی میڈیم کا فرق پڑے گا تو light کیا کرے گی اپنا راستہ چینج کرے گی کیونکہ اس کی speed کے اندر کیا آئے گا فرق آئے گا تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں reflection اب آجاتے ہیں defraction defraction کہتے ہیں کہ source of light کو کسی small hole میں سے small corner میں سے گزارنا سیفر میں کہتا ہوں یہ source of light ہے جب اسے ہم کسی corner میں سے گزارتے ہیں تو light rays جو ہے نا ان کا area جو ہے نا وہ increase ہو جاتا ہے جیسے batteries کے اندر use ہوتی ہیں تو جو ہی یہ small corner سے گزریں گی اور ان کا area illumination کا بڑھ جائے گا اس چیز کو ہم diffraction کہتے ہیں یہ میں نے آپ ڈیاگرام بنا کے بھی بتا دیا ہے کہ diffraction جو ہے وہ light جو waves آ رہی ہوتی ہیں ان کا area میں increase ہو جانا لیکن شرط کیا ہے کہ کسی small corner سے گزریں چلے جی next mc کی اس کو دیکھتے ہم کہتا ہے release of ovum from the ovary is called as اس process کو ہم evolution کہتے ہیں evolution کا مطلب ہوتا ہے eggs کا بننا یاسے اگر میں یہاں پر کسی پھول کی ovary بنا دوں یہی جو ovary ہے نا end پہ جا کر پھل میں convert ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو پروسس ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے eggs پڑے ہوتے ہیں وہ eggs جب mature ہوتے ہیں تو mature egg یہاں سے باہر نکلاتا ہے تو اس process کو ovary سے ان eggs کے نکلنے کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں evolution کا نام دیتے ہیں چلیں جی next smcqs getting data from a cell located in different worksheets is called as cell referencing یہ repeated mcqs پڑی ہوئی ہیں سب اگر آپ نے data نکال نا ہے اس procedure کو کیا کہتے ہیں ہم cell referencing کہتے ہیں اگلا mcqs بھی repeated ہے اکثر papers میں دیکھنے کو ملتا ہے page break کے لیے shortcut key جو ہم use کرتے ہیں control press enter کیا کر دے گی page کو break کر دے گی یہ repeated question ہے next جو ہمارے پاس ہے کہ one byte is equal to اس کا صحیح جواب تھا eight bits here should be bits eight bits ہونے چاہیے اگر four bits ہوں گے تو وہ کہ لائے گا nibble یہ bmc کی ہوتا ہے eight bits ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گی one byte کہلائے گی اگر one thousand twenty four bytes ہوں گی تو one kilobite کہلائے گا ایک ہزار چوبیس بائٹ سوں گے تو وہ کیا کہلائے گا ایک kilobite کہلائے گا اگر eight bits ہوں گے تو ایک بائٹ کہلائے گا four bits ہوں گے وہ کہتا ہے کہ which of the following is the lightest metal اگر میں اس کی بات کروں کہ سب سے lightest metal کون سا ہے تو سب سے lightest metal دنیا کے اندر ہائیڈروجن ہے اگر وہ دوسرے نمبر پہ پوچھے تو ہیلیم سب سے پہلے سوئی اچھا میں نے سب سے پہلے جو lightest ہے وہ ہیڈروجن دوسرے نمبر پہ ہے ہیلیم اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ لیتھیم تو وہاں پر یہ دو option تو نہیں تھے لیتھیم دیا ہوا تھا تو lightest element کون سا بننا تھا پھر صحیح جواب آپ کا لیتھیم میں نے کہا دو بھی پہلا پہلا سب سے lightest جو ہے وہ ہیڈروجن ہے پھر اس کے بعد ہیلیم ہے اور لیتھیم تو یہاں پر جواب جو بنے گا وہ کھا بنے گا لیتھیم اگر وہ element پوچھے تو یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا نومبر نائن ایٹین سیمنٹی سیمن اور وہ لیفٹ سنٹو تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ہمارے پاس نائن سیمنٹی نائن سنٹو اس کا نام بعد میں پڑا پہلے اس کا نام تھا بغداد پیکٹ یہ اس کو میٹو بھی کہتے تھے میٹو مینز میڈل اسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن یہ بسیکلی ملٹری الائنس تھا یہ کیا تھا ہمارے پاس ملٹری الائنس فوجی الائنس تھا کس چیز کو امریکہ کی مدد سے یو ایس ایس آر کے کیمین ایزم کو روکنے کے لیے ان کی جو کیمین کی پولیسی چل رہی تھی اس کو روکنے کے لیے اس آر کی پولیسی کو تو ایک ملٹری الائنس کیا گیا تھا اس کے اندر تھا ایران پاکستان ٹرکی اس کے علاوہ یو کے اور ایک کنٹری تھا جو ایران ایران یہ ممالک تھے انہوں نے مل کر بسیکل بغداد پیکٹ یا میڈل اس ٹریٹی آرگنائزیشن منائی تھی تاکہ وہ یو ایس ایس آر کی کمیونیزم پروک سکیں ان کو بیک دے رہا تھا یو ایس سے جب یہ ملٹری الائنس ہو چکا تو نائنٹین فیفٹی نائن میں جا کر عراق نے کوٹ کر دیا جب عراق نے کوٹ کیا عراق کے اندر کمیونیزم آگیا تھا تو عراق اس سے نکل گیا تو اس ٹریٹی آرگنائزیشن کا نام بغداد یا میٹو سے چینج کر کے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن رکھا گیا اور اس میں عراق کی جگہ ایک اور کنٹری آگیا that was یو ایس سے کیونکہ یو ایس 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 اور یہ نائنٹین سیونٹی نائن میں اس وجہ سے ختم ہوئی سینٹو کیونکہ ایران کے اندر ریولوشن آ گیا تھا تو یہ بھی ایم سی کی اس دیکھنے کو ملتا ہے ایران کے اندر ریولوشن کھا پایا نائنٹین سیونٹین نائن کے اندر تو ایران کے اندر جب ریولوشن آیا وہاں پر بھی ریجیم چینج ہوئی رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا امام خمینی آگے حکومت پر بیٹھے تو پھر جو ہے نا ایران کے بھی نکلنے سے باقی لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے پھر سینٹو جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں قطب ہو جاتی ہے نیکس چلتے ہیں جی واہ پاکستان لیفٹ سیٹو یہ بھی بیسیکلی ساؤت ایسٹ ایشیا ٹریٹی ارگنائزیشن تھی جس میں جس کا حصہ پاکستان بھی تھا یہ بھی انہیں نائنٹین فورٹی فور ففٹی فائن میں بنائی گئی تھی اور پاکستان کو اس کا حصہ شامل کیا گیا تھا یہ بھی اگینسٹ یو ایس احسار تھی اور یہ بھی ملٹری الائنس تھا اب پاکستان اس کو کیوں چھوڑا کیونکہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں پاکستان نے سیٹو کو چھوڑا ہے اور اس کا صحیح جواب کا آرگنائزیشن has failed to provide the assistant in its ongoing conflict with انڈیا نائنٹین سیونٹی ون کی وار نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار کسی میں بھی سیٹو نے ہماری ہیلپ نہیں کی پاکستان کی ہیلپ نہیں کی اس وجہ سے پاکستان نے نائنٹین سیونٹی ٹو جب انگلہ دیش ہم سے لائے تھا ہوا نائنٹین سیونٹی ون کی وار کے بعد ہم نے سیٹو کو خیر بات کہہ دیا تو پاکستان اس سے نکل آیا تھا اور اس کا نام کیا تھا ساؤتھ یسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن نیکس پویسٹن ہے کہ اولیمپکس گیمز held how many years after یہ چار سال کے بعد ہوتی ہیں چاہے وہ سمر اولیمپکس ہیں یا چاہے وہ وینٹر اولیمپکس ہیں ہوتی چار سال بعد ہیں ہا ان میں کوئی سیٹ ایسے کیا گیا ہے کہ دو سال بعد سمر ہو رہی ہوتی ہے پھر دو سال بعد جو ہے نا وینٹر ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ ان کا جو ٹوٹل ٹینی ہو رہا ہے وہ کتنا ہے چار سال کے بعد ہوتی ہیں اولیمپکس نیکس ٹویسٹن ہے ہمارے پاس who was the captain of Pakistan ٹی ٹوینٹی کے ٹیم جولائی ٹو تاؤزن ٹوینٹی فور تو اس کا صحیح اپشن جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا بابا راسم تھا اچھا وین پریزیڈنٹ ممنون حسین ڈائیڈ تو اس کا صحیح جواب جو تھا ٹوٹین چولائی ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ون تو ممنون حسین صاحب جو ہے نا وہ اللہ کو کیا ہو جاتے ہیں پیارے ہو جاتے ہیں ممنون حسین جو ہے نا وہ ہمارے ٹویلس پریزیڈنٹ تھے بارویں اور یہ پریزیڈنٹ بنے تھے ٹو تھاؤزنٹ تھرٹین سے لے کر ٹو تھاؤزنٹ ایٹین تک تب حکومت تھی پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ این کی حکومت تھی اور ممنون حسین اس کے کیا تھے بسیکلی صدر تھے اب یہ ممنون حسین کی جو ڈیتھ ہے وہ کراچی میں ہوئی یہ بھی یاد رکھیے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ پیدا جو ہے نا وہ یو پی میں ہوئے تھے یونائٹیڈ پرنس انڈیا یو پی انڈیا کے اندر پیدا ہوئے تھے ڈیتھ ان کی کراچی ہے وہ انڈسٹریالسٹ سے ایک اور ایم سی کی اس میں ممنون حسین پر پوچھا جاتا ہے وہ بھی یاد رکھیے گا کہ ممنون حسین جو ہے نا وہ پاکستان میں سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں رفیق طارد تب پریزیڈنٹ تھا رفیق طارد صاحب نے جو ہے نا ممنون حسین کو کیا کیا تھا وہاں گورنر لگایا تھا نائنٹین نائنٹی ون میں یہ جون میں لگے نومبر تک ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد مشرف صاحب نے کیا کر دیا تھا مارشلہ لگا دیا تھا تو وہ گورنرشپ سے بھی چینج ہو گئے تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ممنون حسین نے پاکستان کو ایزا گورنر اف سندھ بھی سرف کیا ہوا ہے اور ایزا پریزیڈنٹ بھی سرف کیا ہوا ہے کہتا ہے کہ ہو ڈیزولڈ سیکنڈ گورنمنٹ آف بے نظیر بھٹو تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فروق لگاری جب دوسری بار نائنٹین نائنٹی تری میں بے نظیر پی ایم بنی تو نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر فروق خانگاری تب پریزیڈنٹ تھے فروق خانگاری صاحب نے آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال کیا جس میں پریزیڈنٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسمبلیاں نیشنل اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی سینٹ یا پارلی ایم اس کو ڈیزولو کر دے حکومت کو ختم کر دے تو اس نے بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو کیا کر دیا تھا برطرف کر دیا تھا اور یہ بھی یاد کیجئے گا کہ یہ فیفٹی ایٹ ٹو بھی ایٹھ امینڈمنٹ میں متعارف کرایا گیا تھا اور زیاو الحق صاحب زیاو الحق صاحب نے ایٹھ امینڈمنٹ میں پریزیڈنٹ کی طاقتیں بڑھائی تھی نیکسٹ ایم سیکیوز کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے شاہ جہاں آباد is the old name of old ڈیلی پرانی ڈیلی کا پرانا نام شاہ جہاں آباد تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شاہ جہاں بادشاہ بنا تو سکسٹین فورٹی ایٹ کے اندر اس شخص نے آگرہ سے اپنا کیپیٹل ختم کیا اور وہ کس کی طرف لے کر آیا ڈینی والی جگہ پہ لے کر آیا اور اس کا نام اس نے کیا رکھا تھا شاہ جہاں آباد اور شاہ جہاں وہ خود بادشاہ تھا تو اپنے ہی نام پر رکھا تھا سکسٹین فورٹ فیفٹی ایٹ تک وہ رہا اس کے بعد اورنگزہ والمگیر نے حکومت سنبھال لی تھی اپنے ہی باب سے چین لی تھی حکومت نیکسٹ جو ہے وہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو ڈاٹرز دو بیٹیوں سے ہوئی تھی ام کلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رکیہ یہ دو بیٹی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیٹیوں سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا تھا یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا رشتہ آپ کو دیتا that means کہ تب تک اور بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی no doubt نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں لیکن اس کی جو death ہے ام کلسون کی یہ death جا کر ہوتی ہے نائنت ہجرہ میں نو ہجرہ میں تو اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے ذل نورین کہا جاتا ہے next جو ہے question وہ کہتا ہے hedge became obligatory in which ہجرہ تو نائن ہجرہ کے اندر حج جو ہے نا وہ فرض کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج پرفارم کیا ہے اس کے بعد obligation کے بعد who is the father of geometry تو یوکلیڈ یوکلیڈ جو ہے نا basically گریگ philosopher sorry philosopher کہہ رہا ہوں mathematician تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال قبل پیدا ہوا اور اس نے جو mathematics کے اوپر geometric کی کتاب لکھی اس کا نام تھا the elements the elements کے اندر 13 کتابیں شامل تھیں elements کے اندر کیا ہیں 13 کتابیں the elements کو بھی یاد رکھیے گا یوکلیڈ کی بوک ہے اس نے اس نے geometric رکھیوں پر بحث کی ہوئی ہے 300 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اسے کیا بولتے ہیں father of geometry بولتے ہیں یہ آپ سب لوگوں کو بتا ہوگا کہ کس مذہب کے followers ہیں followers of the which religion is not allowed to take this area تو یہود اور جوز and christian ان کے اندر سہری کی پابندی نہیں ہے جوز and christian وہ کہتا ہے پاکستان میں کہاں سے شروع ہوتی ہے حویلیاں سے start ہوتی ہے اور کاش گھر تک جاتی ہے چائنہ کے اندر رشاہ رائے ریشم کی total length 1300 kilometer 887 kilometer پاکستان میں ہے اور 413 kilometer جو ہے وہ کہاں پر ہے چائنہ میں 413 kilometer چائنہ میں 887 kilometer پاکستان میں 1300 kilometer total اس کی length اور چائنہ کا جو صوبہ ہے کاش گھر وہاں تک جاتی ہے زنگ جینگ کے اندر اس کو سی پیک بھی کہتے ہیں اور یہ درہ سے گزرتی ہے اس کو درہ خونجراب کہا جاتا ہے یہ بھی یاد مکی اس کے بعد جالیاں والا باغ massacre is also called as امرت سر massacre کیونکہ یہ جالیاں والا باغ جو ہے اب یہ جالیاں والا باغ ہوا ہے 13 اپریل 19 19 اس کو آپ بساخی سے یاد رکھئے گا پنجاب کے اندر ایک تہوار ہے بساخی بساخی جس کو بولتے ہیں 13 اپریل 19 19 19 کو ہوا اب یہ ہوا کیوں تھا کیونکہ 1919 کے اندر بریٹش نے ایک لا متعرف کرایا رولٹ ایکٹ اس رولٹ ایکٹ کے اندر یہ تھا کہ بریٹش گورنمنٹ کسی بھی بندے کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کر سکتی تھی اور عدالت میں بھی پیش نہیں کرے گی اس کو انارکی الیکٹ بھی کہا جاتا ہے قید اظم نے اسی رولٹ ایکٹ کی وجہ سے امپیریل لیجسلیٹیو کونسل اب اس ایٹ کی وجہ سے سب کونٹینٹ میں مظاہرے ہو رہے تھے لوگ کلاف ہوئے ہوئے تھے تو پنجاب میں دو لوگ تھے ایک کا نام تھا ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ستی آپ دوسرا بندہ اس کو نہ پنجاب کی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا لوگ چاہتے تھے کہ ان کو آزاد کر دیں اس کے لئے تھرٹین ایپریل انیس کو وجالیاں والا باغ میں کٹھے ہوئے اب میسگر کا مطلب ہوتا ہے کتلیاں تو جرنل ڈائر اس کو بھی یاد رکھیے گا جرنل ڈائر اس سارے انسیڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تو جرنل ڈائر نے آرڈر دیا کہا جاتا ہے 379 سے لے 15 1500 تک کا یویلٹیز ہوئیں 1200 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں جالیا والا باغ میسکر کہتے ہیں راورٹ ایک کے اگنسٹ ہوا تھا جس میں برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی بھی بندے کو اٹھا سکتے ہیں جب ان کا دل چاہے کہتے ہیں نے کہا تھا کہ یہ کوئی سیویلین قانون نہیں ہے کہتے ہیں نے کیا چھوڑ دی تھی اور یہ تھرئی اپریل 1919 میں ہو رہا تھا بساخی کا تہوار تھا لوگ اکٹے ہوئے ہوئے تھے مظاہرہ کر رہے تھے پھر پی ایم آف پاکستان یہ حسین شہید سورہ وردی یہ پی ایم ہے ہمارے اب ان کو کریزمیٹک پرسنیلٹی کیوں کہا گیا ہے کیونکہ وہ بنگال سے تھے بریسٹر دیر اور ایکٹیویس تھے 1943 کے اندر بنگال میں ایک کہت آیا تھا اس کہت میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا 16 آگست 1946 آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک کام کیا جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکشن ڈی اس ڈائریکٹ ایکشن ڈی میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں اور نان مسلم ہیں ان کو ڈائریکٹ مارا گیا تھا چاکو مار کر چوریاں مار کر تو یہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈی ہے اس کو بنگال کے اندر جو بندہ ہیڈ کر رہا تھا وہ حسین شہید سورہ وردی تھے یہ حسین شہید سورہ وردی جو ہے ان کو بچھر آف بنگال بھی کہا جاتا ہے اگر کہیں پر امسی کی اوز آج آج بچھر لانگ نائفز دی ویک آف لانگ نائفز تو اس وجہ سے اس کو کرزمیٹک پرسنیلیٹی کہا گیا اس کے علاوہ انہوں نے سیور رائٹس مومنٹ بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی ہاں ایک اور چیز بھی لکھ مومنٹ سے مجھے بات یاد آئی کہ یہ منٹور بھی ہیں منٹور آف شیخ مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان کے کیا ہے استاد بھی یہ بھی یاد رکھئے گا مختوبات ایمام ربانی ایمام ربانی جو ٹائٹل ہے وہ بسیکلی شیخ احمد سر ہندی کا ہے شیخ احمد سر ہندی مختوبات بسیکلی اس کے لیٹرز ہیں شیخ احمد سر ہندی وہ ہے جس نے دین الہی دیا تھا اکبر دیگریٹ اکبر دیگریٹ کا دین الہی تھا اس کے خلاف آواز اٹھانے والے شیخ احمد ان کے لیٹرز کو کیا کہتے ہیں مختوبات اور مختوبات ایمام ربانی ایمام ربانی شیخ احمد احمد کا ٹائٹل ہے سب ٹروپیکل ریجن آف پاکستان ویج سمر ٹروپیک اور سب ٹروپیک جو ہے نا وہ ہمیشہ اگرمی میں گرم ہوتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر کا صحیح جواب کیا آئے گا ہائے گا which is not the function of mx axel mx axels کے اندر آپ نمبرز ہوتے ہیں باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ average یا mean کا function نہیں کرتا mean کا مطلب یہ ہوتا ہے average نکھانا تو axel کے اوپر ہم average کے functions نہیں کر سکتے اس کا صحیح جو جواب تھا وہ average یا کیا تھا mean تھا آپ سب کو پتا ہے کہ browsing تریقہ کار ہے جس ہم websites کو کیا کرتے ہیں assess کرتے گوگل پہ جو چیز بھی لکھتے ہیں تو web browsing جو ہے وہ اس کا کیا تھا صحیح جواب تھا نیکس پروڈیکشن can be drawn taking the help of our source of a light کون سی پروڈیکشن source of light سے بنتی ہے تو اس کا جوا پروڈیکشن پروڈیکشن کو گرافیکل پروڈیکشن بھی کہا جاتا ہے یہ بیسیکل ایسا ہے کہ کسی بھی تصویر کو تصویر میں convert کرنا مطلب کہ 2D plane کے اوپر ایسی تصویر جیسے میں کہو کہ کوئی مجھے کہ ٹرائی انگل بناو میں نے یہ بنا دی یہ 2D ہے کوئی مجھے کہ سرکل بناو میں نے بنا دیا اب کوئی مجھے کہ یہ بال دراغ کرو میں اس حیثہ سے کرتا ہوں یہ سرکل ہے پروڈی پروپرٹی سیٹسفائر نہیں ہوتی تو ایسی تصویر وں کو ہم کیا کہتے ہیں 3D تو جب ہم 2D کا image 3D میں دکھانا ہوتا ہے تو ہم projections use کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں light کی ضرورت پڑتی ہے وہ 3D بناتی ہے تو وہ کونسی ہوتی ہے perspective projections ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ which punctuation mark is used to express the proportion to that is basically column دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں کہ a ratio دیکھیں double column c ratio d proportion کہتے ہیں equality between two ratios comparison between two ratios تو یہ جو میں نے علامت use کی ہیں یہ basically english کے اندر ہم ان کو کیا بولتے ہیں column بولتے ہیں تو آج اس کا صحیح جواب کیا تھا column cargill war was held in 1999 یہ basically انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی جس کو جو لیڈ کر رہے تھے مشرف صاحب cargill کے مقام پر 1999 میں ہوئی then ہے سونامی سونامی جو ہے جیپنیز ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے harbour ویوز سونامی کی خاصیت ہے اس کی ویوز کی ہائٹ زیادہ نہیں ہوتی ایک سے دو میٹر ہوتی ہے لیکن ٹکرانے کے بعد بہت ہونچی جاتی ہیں زمین سے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے 800 سے لے 1000 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ سے سونامی ویو موو کر گی ہوتی لاغ لگانا کا مطلب ہوتا ہے محبت ہو جانا یا عشق ہو جانا یا کسی قسم کا کوئی روگ پال لینا اس کے بعد ہمارے پاس اردو اکمسی کی مصنوی کہتے ہیں بہت لمبی پویٹری کو مرغ نامہ کس نے لکھی ہے تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہاں پر بیسیکلی عبد الرحمان عبد الرحمان وہ صاحب ہیں جنہوں نے مصنوی مرغ نامہ لکھی ہے پھر اسی طرح سے اس نے کہا دشت قیس میں لیلہ کس کا ہے تو وہ کشور نحید جو ہیں یہ ان کا ہے کہ دشت قیس میں لیلہ نیکس جو تھا وہ تھا کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کا کلام یا اپنی شاعری میں استعمال کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تزمین تزمین کا مطلب ہوتا ہے ملانا شامل کرنا تو اس لئے پویٹری میں کیا کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے مصرے کو کسی دوسرے کی لائن کو اپنی پویٹری میں شامل کرنا تزمین کہلاتا ہے ایسے الفاظ جو کسی چیز کا سبب بیان کرتے ہیں تو ان کو حروف علت کہا جاتا ہے حروف جار حروف عط یہ ڈیفرنٹ قسم کے حروف ہیں جن کو حروف مطلب کے آپس میں جملوں کو سن ڈنس کو ناؤن کو پرون کو اسم کو فیل سے جوڑتے ہیں تو ایسے الفاظ جو صرف ریزن 54 اس کی ٹرم بتانی تھی سوال تو ایسے لکھا گیا ہے اس کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے یہ فائنل ٹرم ہوتی ہے ای ون پلس این ان ٹو مائنس ون ڈی ان کے درمیان وقفہ ہوتا ہے ای ون پہلی ٹرم ہے جیسے ای ون جو ہے نا وہ فور ان کے درمیان وقفہ ہے فور پلس فائب نائن نائن پلس فائب فور ٹرم پلس فائب نائن ٹین تو اسی طرح سے چلیں گی تو وہ کہتا تھا کہ ٹوٹل ٹرم کتنی بنتی ہیں تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا بسی کتنا وقفہ ہے فائیو فیفٹی فور ایکوال کیونکہ مائنس کا فائب فور چھوٹا ہے ون کو ہدھر لے آؤ یہ بنے گا فیفٹی فائیو ایکوال ٹو فائیو ٹین یہ ون کو میں ہدھر لے آؤ فیفٹی فور پلس ون کیا ہو جائے گا دونوں طرف میں فائیو کو ڈیوائیڈ کر دوں گا تو الہمت ٹرم جو ہے وہ کیا تھا اس سوال کا صحیح جواب تھا اپشن تھا نیکس سوال تھا ہمارے پاس وہ کہتا ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکس بار اس ایکوال ٹو سیگما ایکس اوور ایم وہ کہتا ہے ان کی ایوریج پندرہ ہے ہمیں سیگما ایس ان کی ٹوٹل اجز نہیں پتا جبکہ ان کی جو تعداد ہے وہ تین ہے ایدھر جا کر ملٹی پلاہ ہوگا ایس 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 تین لڑکوں کی عمر ٹوٹل جو ہے وہ فورٹی فائی اب ہے ریشو صرف میں بوائز کو نام دے دیتا ہوں اے بی سی ان کے درمیان ریشو رہا ہوں بی کی عمر جو ہے وہ فائی ایکس ہے سی کی عمر سی ایکس ہے ان تینوں کی عمر ملا کر ٹری ایکس پلس فائی ایکس پلس سی ایکس وہ کس کے برابر ہوتی ہے فورٹی فائی میں خود نکالا ہو ہے تین لڑکوں کی عمر کا مجموعہ کس کے برابر ہے فورٹی فائی کی تو میں یہاں پر فورٹی فائی لکھ دوں گا فائی سی تین ایکس 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 کو دیوائیڈ کر دیتا ہوں ایکس 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 مطلب ہے ایکس مطلب ہے بی ملٹی بی بی تری سی جو ہو جائے سی ملٹی بی تری تو ٹوئنٹی ون اب لیکن سب میں چھوٹا کون سا ہے نائن تو اس سوال کا جو صحیح جواب تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس نو جواب تھا کہ سب سے چھوٹے لڑکا جو جس کی عمر کم ہے وہ نو سال ہے چلیں جی نیکس سوال تھا ہمارے پاس یہاں پہ سوال آدھا لکھا ہوگا ہے پھر وہی فارمود ایوریج کا ایکس بار اس ایکوال ٹو سیگما ایکس اوور این وہ کہتا ہے کہ جو ایوریج ہائٹ ہے آف ٹوئنٹی فائیو سٹوڈنٹس وہ ہے فور پوائنٹ فور ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ٹوٹل لہذا لہذا کتنی عمر ہے لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی فائیو اب ان میں سے میں ان پچیس لڑکوں کا مجموعہ نکال لوں گا میں ٹوئنٹی فائیو کو جو ہے نا وہ ملٹی پلا کر دیتا ہوں فور پوائنٹ فور کے ساتھ یہ ٹین ہو جائے گا فائیو ٹوز آر ٹین فائیو فائیوز آر ٹوئنٹی فائیو ٹوز آر فور ٹوز آر فور بائیس کو میں پانچ سے ملٹی پلا کروں گا فائیو ٹوز آر ٹین ون کیا جائے گا ون ٹین اور میرے پاس جو نیا لڑکا ایڈ ہوا ہے وہ کتنا ہے فائیو پوائنٹ فور تو یہ میرے پاس بنے گا ون ٹیفٹین پوائنٹ فور اب لڑکے پہلے پچیس تھے اس کے بعد کیا ہو جائیں گے چھوڈیس ہو جائیں گے جب میں اس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کروں گا تو اس کی ایوریج پر زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا لیکن فور پوائنٹ فور ایک چیز کا اضافہ ہو رہا تھا فائیو تو آپ کا یہ جو فور پوائنٹ فور فائیو تھا وہ کیا تھا اس کا صحیح جواب تھا اس کو آپ کلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کا جواب نکلائے گا تو یہ بسیکلی آج کا پیپر تھا جو ایڈی لوکل گورنمنٹ کا پی پی ایسی نے لیا تھا اس کے چند ایم سی کیوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ہوپفلی آپ سب کے لیے یہ فروٹ فل راہ ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ